ویسے امیر صاحب اختر صاحب کو آپ نے کہاں سے قبول کیا تھا اختر صاحب کو مسکراہت نصر صاحب دیکھے نوجوان کبرڈی کھیل رہے ہیں یہ نوجوان کہاں پہ اپنا زور لگا رہے ہیں اگر یہی زور اور جذبہ دین میں لگا ہے تو کیا ہی بات ہو دلکل امیر صاحب ذکر اثکار کے ساتھ مسکراہت سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو آپ کے قریبی مسجد میں جماعت آئی ہے دین و یقین کی بات ہو رہی ہے آپ اگر ہمارے ساتھ چلو تو آپ لوگ کا وقت قیمتی ہو جائے ہاں ہاں پتہ ہے امیر صاحب لیکن ہمارا کبڑڈی کا ٹورنمنٹ آ رہا ہے تو اس کے لئے پریکٹس کر رہے ہیں تو جیسی یہاں سے فری ہوں گے آپ کے پاس مسجد میں آ جائیں گے پریکٹس کے بعد آپ لوگ مسجد آو گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے تو پھر ہم انتظار کر لیتے ہیں آپ لوگ پریکٹس کرو آئیے حضرات امیر صاحب انتظار ہی کرنا ہے تو بہتر یہ نہیں کہ کبڑڈی کا ایک میچ ہو جائے کبڑڈی آپ لوگ کے ساتھ امیر صاحب گزارہ کریں گے ہڈیوں کی مالش ہو جائے گی ڈھرا دیا نا چلو کہلتے ہیں ڈھرے نہیں ہیں مشورہ کر رہے ہیں تو ہمارا ایک چیلنج آپ لوگ کے ساتھ کیسا چیلنج اگر ہم نے آپ کو ہرا دیا تو آپ سب کو ہمارے ساتھ مسجد جانا پڑے گا لیکن اگر آپ نے ہمیں ہرا دیا تو جیسا آپ کو ہمیں منظور ہوگا جی بالکل منظور ہے اگر آپ نے ہمیں ہرا دیا تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے لیکن اگر آپ ہر گئے تو آپ کو ہمارے ساتھ ٹورنمنٹ میں جانا پڑے گا کیونکہ ہمیں کراؤٹ کی سخت ضرورت ہے منظور ہے ویسے امیر صاحب گیم کے رولز آتے ہیں یا میں بتا دوں گیم کے رولز میں آپ کو بتاتا ہوں ہر ٹیم سے ساتھ ساتھی ہوں گے اور ہر ایک ساتھی ایک ہی بار ویدان میں آئے گا اور جو ٹیم چار پوائنٹس پہلے لے لے گی فتح اسی ٹیم کی ہوگا چلو صحیح امیر صاحب ویسے پھر بھی ایک بار مشورہ دوں گا کیوں آپ نے ہڈیہ تڑوا رہے ہو مسکراہت سبحان اللہ مشورے کیلئے سبحان اللہ تو بھائیو ابھی ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اپنے اوپر سب سب کو بروسہ ہے نا اپنے اوپر اللہ پہ بھی بروسہ ہے تو میرا یہ مشورہ ہے مسکراہت میرا یہ مشورہ ہے کہ پہلے ناصر بھائی میدان میں اترے ہیں کیونکہ ان کی بوڈی بھی اچھی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہیں دوسرا انشاءاللہ یاسر بھائی آپ میدان میں اترے ہیں تیسرا فیضان بھائی آپ میدان میں اترے ہیں چوتھ عبدالحادی آپ میدان میں اترے ہیں پانچو نیمت اللہ آپ اترے ہیں اور چٹکاشی بھائی آپ اترے ہیں اور آخر میں میں خود برکت ڈال دوں گا سب اس مشورے پہ متفق ہو حادی آپ جاؤ ساتھیوں کیلئے گرم دودھ شہد اور کجور لے آؤ ناصر بھائی آپ میدان میں اترے اپنے اوپر آیت القرصے چف کرے اللہ کا نام لو اور میدان میں اتر جاؤ ملتا ہے لگتا ہے امیر صاحب ہڈی ٹوٹ گئی لیکن خیر اللہ کی طرف سے حضمائش ہے وہ خدمت والے بھائی کو بولو کہ گرم دودھ میں شہد ملا کے ناصر بھائی کو پلائے ناصر بھائی آپ ارام فکر سبحان اللہ امیر صاحب کجور دودھ اور شہد لے آیا ہوں بسم اللہ بسم اللہ کجور دے دو ہمارے ایک بھائی کو لگی ہے ہم کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ اس کو جلد سہتیاب کرے امیر صاحب ہمیں ناصر صاحب کو گرم دودھ اور شہد پلا دیا ہے اور یہ باقی بچ گئے یہ لے آیا ہوں ٹھیک ہے ناصر صاحب آپ یہی پہ آرام فرمائیں آپ جاؤ یہ سائیڈ پہ رک لو اگر دوسرا ساتھی ہمارا زخمی ہو جائے یا چھوٹ لگ جائے تو اس کو گرم دودھ اور شہد پلا دی ٹھیک ہے امیر صاحب ایک دو کجور دو سبحان اللہ یہ لے یہ لے سبحان اللہ جزاکہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہادی بھائی آپ ساتھیوں کی خدمت کر لینا ٹھیک امیر صاحب تیزان بھائی آپ کا میدان مطرنے کا وقت آگیا ہے اللہ کا نام لینا اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے پوائنٹ لے کے آنا عمیر صاحب صرف ٹچ کر کے بھاگ جانا ہے جی فیزان بھائی ٹچ کر کے ہماری طرف بھاگنا ہے میدان سے نہیں بھاگنا بے فکر ہے میں بھاگنے میں ماہر ہوں سبحان اللہ اللہ ہماری مدد فرمائے بھائی کیلئے دعا کریں کبٹی 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 کبٹ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم علیکم السلام کہاں جا رہے ہوں ہمارے گر آئے تو ہمیں خدمت کا موقع دے امیر صاحب کیا کہ انہیں دودھ پلا دے اب اگر آ گیا ہے تو اچھے سے نسرت کر لو خدمت والے ایک گلاس دودھ لے آؤ امیر صاحب دودھ لے آیا ہوں پلا دو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ ہمیں خدمت کا موقع دینے کیلئے مسکرات رضاک اللہ ناصر بھائی آپ نے ایک پوائنٹ لے لیا ہے بہت مبارک ہو سبحان اللہ دو پوائنٹ ہمارے بھی ہو گئے حساب برابر تو یاسر بھائی کا میدان اترنے کا وقت آ گیا یاسر بھائی اپنی اوپر آئیت القرصی چف کرو مجھے آپ پر پورا بروسہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین پوائنٹس ہو گئے ایک اور پوائنٹ آخری دو پوائنٹس ہیں ان کی تین ہو گئے ہمارے دو اگر یہ ہم ہار گئے تو سمجھو میچ ہار گئے مجھے جانا چاہیے مجھے ساتھ نعمت اللہ ہاپ ٹھیک ہو اٹھ جاؤ مسکرات نعمت اللہ اللہ کی ازمائش ہے سہت کو آرام دو اس کو حل دی والدود پہلاو میرا میدان میں اتھرنے کا وقت آگیا ہے اگر یہ ایک پوائنٹ ہم نے لے لیا تو پوری جماعت تیار ہو جائی ہے انشاءاللہ بچپن سے کبرڈی کھیلتے کھیلتے ایک بات میں نے سیکھ لی دی کہ کبرڈی صرف طاقت کا نہیں بلکہ اکل کا کھیل بھی ہے اگلی ٹیم کا کلاری آپ سے طاقت میں زیادہ کیوں نہ ہو اگر آپ اسے اکل لگا کر جیت گئے تو سمجھو آپ کھیل جیت گئے بعض اوقات آپ کا ایک موف پورا گیم بدل سکتا ہے اور اسی موف کے انتظار آپ نے کہا اچھا موقع دیکھتے ہی آپ نے اس موف کو استعمال کرنا ہے اور پھر جیت آ رہا ہے یہی مثال زندگی کی ہے زندگی میں ایک اچھا موف آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ یہ موف ہمیں چلدی مل جائے اور یہی موف دین کے راستے میں چلنے کا ہے اللہ اللہ موسیقی 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 موسیقی